موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ پرغرام الہادی میں درس قرآن کا سلسلہ جاری ہے اور فی الحال جو ٹوپک چل رہا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات ہے جیسے کہ ہم نے پچھلے پرغرام میں آپ کی خدمت میں عرص کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتیہ پر تفصیل لکلام کرنے کے بعد اب اس کی صفات فیلیہ کے بارے میں انشاءاللہ سلسلہ کلام جاری رہے گا اور کچھ پرغرام انشاءاللہ اس کی صفات فعلیہ کے بیان پر مشتمل ہوں گے پچھلے پرغرام میں جس پہلی صفات کو ہم نے لیا تھا وہ ترزیق ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف رزق عطا فرمانا رزق دینا اور رزق کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے لیے اس کے کھانے پینے کے لیے جو کچھ اٹا فرمایا ہے اس پر رزق کا اطلاق ہوتا ہے اگرچہ اس میں اور بھی تعریفات کی گئی ہیں لیکن کتاب و تعریفات میں یہ تعریف ہے رزق کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان جانداروں کو جو کچھ کھانے کے لیے آتا فرمایا اس کو رزق کہتے ہیں اب چاہے وہ حلال ہے چاہے حرام ہے یعنی حرام اگرچہ کھانے کی غرص سے نہیں دیا گیا بلکہ بچنے کی غرص سے دیا گیا ہے لیکن جو بھی انسان اس کو یا مطلب کوئی بھی اس کو جنات میں سے کوئی کھاتا ہے اور غلط چیز کھاتا ہے تو وہ رزق کا اس پر اطلاق تو ہوگا یہ الگ بات ہے کہ وہ قابل گریفت ہوگا اس سلسلے میں کئی آیات کریمہ آپ کے سامنے بیان کی تھی ایک مزید آیت دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر دوسری صفت کی طرف آئیں گے سورہ اسراء میں آیت نمبر اکتیس اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقُ کہ اے لوگو اپنی اولاد کو رزق کے کھانے پینے کے یا تنگدشتی کے خوف کی وجہ سے ہلاک مت کرو نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ہم انہیں بھی رزق قطع فرمائیں گے اور تمہیں بھی رزق دیں گے اِنَّا قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْعًا كَبِيرًا بے شک ان کا قتل ایک بہت بڑی خطہ ہے یعنی گناہ کبیرہ ہے تو اس میں گویا کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے پھر اپنے وعدہ رزق کو دھورایا ہے اس کا عیادہ کیا ہے کہ رزق ہمارے ذمہ کرم پر ہے ہم تمہیں بھی رزق قطع فرمائیں گے اور تمہاری اولاد کو بھی رزق قطع فرمائیں گے تو یہ بعض لوگ جو ہوتے ہیں کہ کھانے پینے کو نہیں ہے تنگدشتی کی بنا پر وہ خودکشی کی طرف مائل ہونے کی کوشش کرتے ہیں یا اپنے اولاد کو بھی ہلاک کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے یہ ان کے صبر کی کمی کا نتیجہ ہے بے صبری کا نتیجہ ہے وہ شاید بعض اوقات اللہ تبارک و تعالی کے طرف سے آزمائش کے پریشر کو برداشت نہیں کر سکتے اگرچہ اس آزمائش میں اتنے تکلیف نہیں ہوتی ہے جو باعث حلاقت ہو کیونکہ اللہ تعالی نے واضح طور پر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کسی جان کو اس کی حمت سے زیادہ آزمائش میں مبتلا فرماتا ہی نہیں ہے اب اگر ایک آزمائش کسی پر آتی ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اس کا متحمل نہیں ہو پا رہا ہوں یا میں اس پر صبر نہیں کر سکتا ہوں میں اس سے برداشت نہیں کر سکتا ہوں تو حقیقتا وہ آزمائش ایسی نہیں ہے کہ جس کو یہ برداشت نہیں کر سکتا کر سکتا ہے لیکن اس کے احساس نے اس کو ناقابل برداشت بنا دیا ہے بعض لوگ بڑی نازک طبیعت ہوتے ہیں تھوڑی سی چوٹ لگتی ہے تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں تھوڑی سی غم آتا ہے فکر آتا ہے بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں اس کے برعکس ویسے ہی غم فکر چوٹ کسی اور کو پہنچتی ہے وہ اتنے زیادہ پریشان نہیں ہوتا ہے تو یوں ہوتا ہے بعض وقت احساس بعض وقت اپنے اندر خود ساختہ حمت کی کمی ایک آزمائش کو بہت بڑا کر کے دکھا دیتی ہے اور بعض وقت انسان کی حمت ایک بڑی آزمائش کو بھی چھوٹا سا کر دیتی ہے تو خلاص کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان بالکل حق ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی حمت سے زیادہ آزمائش میں ابتلا فرماتا ہی نہیں اب اگر کسی کو یہ آزمائش بڑی محسوس ہو رہی ہے یا ناقابل برداشت محسوس ہو رہی ہے تو حقیقتاً یہ اس کے باطن کا قصور ہے اس کی طبیعت کا قصور ہے اللہ تعالیٰ ایسا ہوئی نہیں سکتا ہے کہ کسی انسان کی حمت سے زیادہ اس کو آزمائش میں مبتلا کرے کیونکہ اس کے وعدے کے خلاف ہو جائے گا لہذا رزق کا معاملہ بھی ایسا ہے کہ اگر انسان صبر و تحمل کرتا اور رزق کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی طرف کامل طور پر متوجہ رہتا تو بالکل اس کو رزق ملے گا اور ضرور ملے گا اور تو یہ اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ اپنی اولاد کو رزق کی وجہ سے حلاق مت کرو تنگدشتی کے خوف کی وجہ سے حلاق مت کرو ہم انہیں بھی رزق قطع فرمائیں گے تمہیں بھی رزق قطع فرمائیں گے اور حقیقتاً اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے رزق کے نظام تقسیم کو دیکھ لے اور کس کس طریقے سے اللہ تعالیٰ سب کو رزق قطع فرمارا ہے تو اسے یقین ہو جائے گا کہ جب ایک جانور کو چھوٹے چھوٹے پرندوں کو چیوٹیوں تک کو اللہ تعالیٰ رزق قطع فرما رہا ہے اور اسی طرح دنیا میں غیر مسلموں کو اور نافرمانوں کو اللہ تعالیٰ رزق دے رہا ہے تو پھر ہمیں رزق دینا اس کے لئے کون سا مشکل ہے پھر وہ کون سی بے سبری ہے وہ کیوں ناقابل برداشت محسوس ہوتا ہے کہ انسان خودکشی کی طرف بڑھ جاتا ہے اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے وہ کنجوس نہیں ہے اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے وہ کسی کی طرف سے غافل نہیں ہوتا بے توجہ نہیں ہوتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم پہ آزمائش کوئی آ رہی ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت ہے کوئی کوتا ہی نہیں ہے بلکہ ایک حکمت اور مسلحت ہے اسی کو سمجھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر اعتماد رکھنا چاہیے تو انشاءاللہ کوئی پریشانی نہیں ہے صرف وقتی طور پہ عارضی طور پہ تکلیف محسوس ہوتی ہے اگر انسان مضبوط باطن کو مضبوط کر لے اور اس قسم کی آیات پر قامل یقین رکھے تو کوئی بعید نہیں ہے کہ نہ صرف اس کی مشکل دور ہوگی بلکہ اللہ تعالیٰ غیب سے رزق کے دروازے کھول دے گا میرا رہانو ماں کوئی اور رہانو ماں کوئی اور ہے اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ اپنی اولاد کو رزق کے معاملے یا تندستی کے وجہ سے قتل نہ کرو اس میں اشارہ دے دیئے گئے اس طرف کہ بعض لوگ جو ہیں وہ مثلا زوجہ پیننٹ ہوئیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم ابورشن کرا دیتے ہیں کیونکہ بچہ پیدا ہوگا کہاں سے کھلائیں گے کہاں سے پلائیں گے ماذا اللہ سبح ماذا اللہ اگر کسی نے نعمت اولاد کو فقط اس لئے ختم کیا چاہے چار ماہ سے پہلے ختم کرے کہ چار ماہ کے بعد چاہے چار ماہ سے پہلے ہی یہ اقدام کرے لیکن اصل نیت بس یہ ہے کہ کہاں سے کھلائیں گے پلائیں گے تو یاد رکھیں ایسا فعل پھر ناجائز اور گناہ ہے نہیں ہو سکتا یعنی اس کی اجازت ہرگز نہیں ہو سکتی اگر کریں گے تو شدید گناہگار ہوں گے کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالی کے وعدوں پر اعتماد نہ کرنے کا نتیجہ ہے اور اللہ کے وعدوں پر اعتماد نہ کرنا یہ گناہ کی ایک صورت ہے لہٰذا جو بھائی یا بہن ہمارے اس پرگرام کو سمعت فرما رہے ہیں یہ ذہن بنا کر رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے اور یہ قصد و ارادہ اور نیت ایسی نہیں ہے کہ جس کو عذر بنا کر انسان اولاد جیسی نعمت کو ختم کروانے کی کوشش کرے یہ جائز نہیں ہوگا اگر ایسا کریں گے تو گناہکار ہوں گے دوسری اللہ تبارک و تعالی کے صفت تخلیق ہے تخلیق کا مطلب پیدا کرنا تو اللہ تبارک و تعالی نے یقینا ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور اس کے تفصیل پھر اللہ تعالی نے قرآن پاک میں مختلف آیات میں بیان فرمائی تو ہم بھی حصول برکت کے لئے دیکھتے ہیں اگرچہ مسلمانوں کا اجمالی طور پر یہ عقیدہ ہے تفصیل کو جانے بغیر کہ ہر چیز کا خالق اللہ تبارک و تعالی ہے ہر چیز کو اللہ نے ہی پیدا کیا ہے اور یہ بھی ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ خیر کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے شر کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے پیدا کرنا کسی چیز کا برا نہیں ہے اگر ایک شخص بندوق تیار کرتا ہے چھوری بناتا ہے تو چھوری کا بنانا بندوق کا تیار کرنا یہ کوئی برا نہیں ہے اس کے غلط استعمال برا ہے اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا خالق ہے چاہے وہ خیر ہو چاہے شر ہو بلکہ فقہاں نے لکھا اگر کوئی یہ کہے کہ خیر کا خالق اللہ ہے اور شر کو شیطان نے پیدا کیا ہے تو ماذا اللہ سمہ ماذا اللہ وہ کافر ہو جائے گا اس لیے کہ ہر شے کا خالق اللہ تبارک و تعالی یہ ہمارا عقیدہ ہے اور قرآن کی بے شمار آیات اسی مضمون کو بیان کر رہی ہیں چنانچہ دیکھیں سورہ بقر آیت نمبر انتیس میں اللہ تبارک و تعالی اشارت فرماتا ہے کہ وہ وہی ذات ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لئے زمین میں جو کچھ ہے سب کا سب یعنی زمین میں جو کچھ بھی موجود ہے سب کا سب اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا ہے تو یہ اس سے معلوم ہوا کہ ہر چیز اب دنیا کے اندر خیر بھی ہے شر بھی ہے اچھی چیزیں بھی ہیں بظاہر ہمارے اعتبار سے بری چیزیں بھی ہیں یعنی ہم ان کو برا قرار دیتے ہیں ان سب کا خالق اللہ تبارک و تعالی ہے اور وہ قرآن میں واضح طور پر بیان فرماتا ہے والی ہے مزید سمجھنے والی وہ یہ کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ وہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا تمہارے فائدوں کے لئے یہ لکم میں لام انتفاع کے لئے ہے یعنی لام کلام عرب میں کئی معانی کے لئے استعمال ہوتی ہے ایک اس کا معنی یہ بھی ہے کہ تمہارے نفع کے لئے تو لکم کا معنی تمہارے نفع کے لئے ماں فیل ارد جمعہ جو کچھ زمین میں ہے تمام کا تمام اس سے معلوم ہوا کہ جو کچھ اللہ نے دنیا میں پیدا فرمایا ہے وہ سب ہمارے نفع کے لئے پیدا کیا ہے گویا کہ ہم اس سے نفع اٹھا سکتے ہیں تو اس میں تو پھر شراب بھی ہے اس میں جوا بھی ہے اس میں اور بہت ساری چیزیں ہیں تو کیا سب سے نفع اٹھا سکتے ہیں تو یہ وہ بنیادی اصول ہے جس کو سمجھنا چاہیے کہ اصل ہر چیز میں عباحت ہے عباحت کا مطلب کہ وہ ہمارے لئے استعمال جائز ہے اب اگر کسی چیز کا استعمال ناجائز یا حرام قرار دیے جائے گا تو اس کے لئے شرع دلیل درکار ہے کیونکہ اس آیت کریمہ سے ہر چیز کو اللہ نے ہمارے لئے فرمایا کہ ہم نے تمہارے نفع کے لئے پیدا کیا ہے تو ہر چیز جب ہمارے نفع کے لئے پیدا کیا ہے تو اب وہی چیز ممنوع ہوگی یا اس چیز سے نفع اٹھانا منع ہوگا کہ جس سے نفع اٹھانا اللہ تعالی نے منع فرما دیا تو اس لئے کسی بھی چیز کے جواز کے لئے دلیل نہیں چاہیے کوئی آپ سے کہے جی بتائیں پان کھانا جائز ہے کہ ناجائز آپ کہیں جائز وہ بولے دلیل دو کہاں لکھا ہے قرآن میں کہاں لکھا ہے حدیث میں تو یہ آیت کریمہ آپ پڑھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم نے ہر چیز کو تمہارے نفع کے لئے پیدا کیا تو زمین میں جو کچھ ہمارے نفع کے لئے ہے یہ ہر چیز کے جائز ہونے کی ایک بہترین دلیل ہے اب ناجائز وہی چیز ہوگی کہ جس کو اللہ تعالی نے کسی اور آیت میں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مقام پر اس کو ناجائز قرار دے دیا جس چیز کے بارے میں ممانعت نہیں ہوگی وہ بالکل حلال ہے جائز ہے ہاں اگر وہ باعث زرر ہے جسے میں نے بھی پان کا ذکر کیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ اب تو پان بالکل ہم نے کہا ہے کہ یہ جائز ہے ہر لحاظ سے جائز ہے یہ صحت کے لئے نقصان دے ہو سکتا ہے اگر کسرت سے چھالیہ والا کھایا جائے اور جو نقصان دے اس میں چیزیں ہیں گٹ کے وغیرہ ہیں ان کو ذرا ان سے بالکل احتیاط کرنا واجب ہے مطلب کہنے کا یہ ہے کہ کبھی کبار کھانا یا خوشبو کے لئے تھوڑا بہت کھالینا یا بیٹھا پان کھالینا جو کسرت کے ساتھ نہ ہو تو اس کو کوئی ناجائز تو نہیں کہے گا تو خلاص کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ایک اصول گویا کہ ہمیں بتا دیا سکھا دیا یا فقہاں نے اس سے ایک اصول نکالا کہ ہر چیز ہمارے لئے مباہ ہے جائز ہے صرف ناجائز اب وہی ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے منع فرمایا میرا رحمہ کوئی اور ہے تو لہذا اب اگر کسی بھی چیز کے بارے میں کہتا ہے کہ جی اس کے جائز ہونے کے دلیل دیں تو یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ یہ تو قرآن میں خود موجود ہے ہر چیز تمہارے لئے جائز ہے ہاں اگر کوئی ناجائز کہتا ہے تو ناجائز کہنے والے کے لئے دلیل درکار ہے یا ناجائز کہنے والے پر دلیل کر لانا واجب ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اجازت دی ہے کہ زمین میں جو کچھ ہے وہ تمہارے نفع کے لئے پیدا کیا ہے تو یہ اجازت ہی تو ہے ہم جس کو چاہیں کھائیں جو چاہیں پیئیں اب اگر آپ منع کرتے ہیں تو اس کے ممانعات کے دلیل آپ لے کر آئے یہ ایک اچھا بنیادی اصول ہے جس کو یاد رکھنا چاہئے اور اس اصول پر سیکڑوں مسائل نکل سکتے ہیں اگر آپ توجہ فرمائیں گے تو انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا لیکن اتنا ضرور ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہئے کہ قرآن نے یا حدیث نے کیا کیا چیزیں منع فرمائی ہیں مفتیان کرام سے رجوع کر لیں اور ان سے معلوم کریں ایک تو یہ ہے کہ تفصیل معلوم کر لیں انسان میں کیا کیا ہے مجھے بتائیے اور ایک ہے کہ پرٹیکولر خاص جب کسی چیز کے بارے میں انسان کو یہ سوال پیدا ہو یا ضرورت پیدا ہو کہ میں اس کو استعمال کرنا چاہتا ہوں تو وہ معلوم کر سکتا ہے جیسے مثال کے طور پر قربانی کے ایام آتے ہیں اب زبی ہے کہ کیا کیا چیزیں کھانا جائز ہیں اور کیا نہیں سات آزا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمائے باقی سب کا سب جائز ہوگا تو جیسے کہ اس آیت پاک کے مفہوم کے مطابق سب کچھ تمہارے نفعے کے لئے تو اس کا نوعہ پورا زبیہ ہمارے نفعے کے لئے ہے ہم استعمال کر سکتے ہیں اب اس میں وہی چیز ناجائز ہوگی جس کو اللہ تعالی نے یا اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا جیسے کہ گندگی کے تمام مقامات جو ہیں جانور کے اندر اس طرح بلڈ وغیرہ ہے آتے ہیں یہ اور ہر گندگی کا مقام جس سے گندگی کا اتصال ہے وہ سب کا سب منع کر دیا گیا یہ ایک بنیادی اصول ہے تو ان کو ہٹا کے باقی سب جائز اب یہ کہنے کے ضرورت نہیں ہے کہ جی پایا کھانا جائز ہے کے نہیں بھیجا کھانا جائز ہے کے نہیں مطلب یہ سوال کرنا بھیجا ہوگا اگر کوئی کہا کہ ہاں جی بھیجا کھانا جائز ہے تو بتائیے اس کے دلیل کہاں لکھا ہے کہ بھیجا کھانا جائز ہے وہ یہ آیت کریمہ سنانچہ یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی پیدا فرمایا ہمارے نفعے کے لئے ہے اب اگر کوئی بھی کسی بھی چیز کے بارے میں دلیل طلب کرتا ہے کہ جی یہ جائز ہے تو دلیل دیجئے جیسے کہ ابھی زبی ہے کہ آپ کو مثال دی اب کوئی کہہ جی اس کے مطلب جیسے ابھی بھیجا اور پائے کی میں نہ آپ کو مثال دی اسی طرح اور بھی کسی اس چیز کے بارے میں کہتا ہے کہ اس کے جواز کی آپ دلیل دیں تو یہ کوئی جواز کے دلیل طلب کرنا مناسب نہیں ہے یہ بے جواز سی بات ہے ہاں ممانعت اگر کوئی ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ کھانا جائز نہیں ہے تو پھر سوال ہوگا کہ آپ اس کی کوئی دلیل لائیے اس سے آگے اللہ تبارک وطلعہ سورہ انعام آیت نمبر تہتر میں سیونٹی تھری میں اشارت فرمایا کہ وہی ذات ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ پہلے والی آیت میں زمین اور اس میں جو کچھ چیزیں ہیں سب کو پیدا کرنے کا اللہ تعالی نے اشارت فرمایا دوسری آیت میں اور وسعہ کے ساتھ بیان ہے کہ آسمانوں کو بھی اللہ تبارک وطلعہ نے پیدا کیا الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے جیسے کہ شروع میں بھی ارس کیا تھا کہ ہر چیز کا خالق و مالک اللہ تبارک وطلعہ ہے آسمانوں کو بھی اس نے بنایا آسمانوں کی ایک ایک چیز کو اس نے بنایا اسی طرح زمین کی ایک ایک چیز کو اس نے پیدا فرمایا لیکن چونکہ مختلف جگہ پر اللہ تعالی نے بار بار اس کا تذکرہ کیا ہے بار بار بیان کیا ہے تو یقین اسی بات ہے کہ تخلیق کی جو اس مخلوق کی طرف اللہ تعالی اشارت فرما رہا ہے اور اپنی صفت تخلیق کو مختلف مقامات پر ذکر کر رہا ہے تو بیکار تو نہیں ہے وہ ایک ہی مقام پر ذکر فرما سکتا تھا کہ اس نے آسمانوں زمینوں کا پیدا کیا جو کچھ اس میں موجود سب کو پیدا فرما دیا یہ ہر ہر چیز کا خالق وہی ہے لیکن اس کے باوجود کئی قرآن پاک میں بہت سارے مقامات پر اللہ تعالی نے ان چیزوں کا عیادہ فرمایا ہے اور بار بار اس کو ذکر کیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ مشیعت اس کا ارادہ ہے اس کی رضا اسی میں ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی صفت تخلیق پر بھی گورو تفکر کرے اطراف میں دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے کس حکمت کے ساتھ چیزوں کو پیدا فرمایا ہے اب جیسے میں نے یہ آیات پڑھی میرا پڑھنا بہت آسان آپ نے سنی سننا بہت آسان لیکن کاش اس کے بیچ میں پڑھنے اور سننے کے بعد یا ان کے درمیان میں ایک غور و تفکر کا سلسلہ بھی ہونا چاہیے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو پیدا فرمایا مثلا اگر آپ زمین میں پیدا ہونے والی چیزوں پر غور و تفکر کریں بعض چیزیں ایسی پیدا فرمائیں کہ جو اپنے مقام پر جمعی رہتی ہیں وہ ہلتی نہیں ہیں جیسے پہاڑ ہیں بعض چیزیں ایسی ہیں جو اپنے مقام پر رہتی ہیں لیکن وہ متحرک ہوتی ہیں کسی وجہ سے جیسے کہ درخت وغیرہ ہیں کہ ہوا سے حرکت کرتے ہیں لیکن اپنے مقام پر جمع رہتے ہیں اسی طرح اور بہت ساری چیزیں پیدا فرمائیں انشاءاللہ اس پر بھی ہم غور و تفکر کے نیت سے اس کا ذکر کریں گے تھوڑا سا مزید غور و تفکر کریں گے لیکن اس پرگرام میں نہیں نیکس پرگرام میں کیونکہ ٹائم بہت کم ہے انشاءاللہ ملاقات ہوگی کے لئے پرگرام میں وآخر دعوانا ان الحمدللہ ربی اللہ